موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز چینل ایچ ڈی پاکستان خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عمر فروق علیہ کی ریپورٹ کے مطابق حبام نے قوم کے ممار اساتذہ کو بھی نہ چھوڑا اپنے ہی استاد کی عزت اچھالنا شروع کر دی ریپورٹ کے مطابق ناظرین آپ کو بتائیں کہ نام نحاض صحفی ریاض احمد فریدی ہیڈ ماسٹر محمد احمد بھٹا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ڈیوٹی سے عادی غیر حاضر سکول کا چار سکیل کا ملازم ناجائز ریایت اور سکول کے فنڈ جگہ ٹیکس کے ساتھ وصول کرنے کے لئے صحفی سے ملا ہوا ہے سکول کا فرنیچر اور درخت آج تک جو چوری ہوئے ہیں ان سب میں اس کا ہاتھ ہے سی او کو جبکہ ہر بندے کو میری شکایت کرنے کے باوجود یہ بندہ کسی کی نہیں سنتا اور دوبارہ یہی حرکتیں اور جگہ گری کرتا ہے گورمنٹ الیمنٹری سکول محمد نگر کے ہیڈ ماسٹر محمد عمد بھٹا کا موقف ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو مزید بتائیں کہ ریاض عمد فریدی نامی صحافی نے گورمنٹ الیمنٹری سکول محمد نگر لادو کا کے ہیڈ ماسٹر محمد عمد بھٹا کے خلاف سوشل میڈیا پر کردار کشی کی مہم شروع کرتے ہوئے ان پر متعدد الزامات لگائے ہیں اس سلسلے میں جب ہیڈ ماسٹر محمد عمد بھٹا کا موقف جاننے کے لیے ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اصل معاملہ سکول کے ملازم درجہ چہارم کاشف وٹو کا ہے مذکورہ ملازم آدھی گہرہ حاضر ہے اور اپنے فرائز ادا کرنے سے انکار کرتا رہتا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب نے مزید کہا کہ میں نے میکمہ تلیم کے حکام بالا کو اطلاع دی اسی رنجش کی بنا پر اس نے اپنے دوست ریاض احمد فریدی کے ساتھ مل کر مجھ پر دباؤ ڈلوانے کی کوشش کی ریاض احمد فریدی مذکورہ گاؤں محمد نگر کا رہیشی بھی نہیں مگر درجہ چہارم کے ملازم کاشف وٹو کے ساتھ مل کر مجھے اپنے صحافی ہونے کا روب دیتے ہوئے کاشف وٹو کو نجاز مرائیات دینے کا مطالبہ کیا میرے انکار کرنے پر دونوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی کاشف چونکہ سکول میں ملازم ہے اور اس نے خود ایک طالب علم کے آگے دورانے پیپر گائیڈ رکھ کر ویڈیو بنا لی اور صحافی ریاض احمد فریدی کو دے دی جس نے اسے فیس بک پر وائرل کر دیا کسی بھی صحافی کو سربراہ کی اجازت کے بغیر کسی بھی ادارے کی چار دواری میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے سکول ہیڈماسٹر مہمدان بھٹا کا موقف